سویڈن میں عدالت کی اجازت اور پولیس کی سیکیورٹی میں قرآن پاک نظر آتش بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین مسلمانوں کے لیے ایک نہایت افسوس نہ کیے ایک معاملہ ہے جو کہ سویڈن میں پیش آیا ہے پوری امت مسلمہ کے لیے یہ ایک تکلیف تے بات ہے وہ یہ کہ سویڈن میں ایک دفعہ پھر قرآن حکیم کی بہرمتی کی گئی ہے قرآن پاک کو نظر آتش کیا گیا ہے اس سے پہلے بھی وہاں پر یہی واقعہ یہ واقعہ پیش آیا اور اب یہ دوبارہ پیش آیا ہے کہ وہاں پر یہ قرآن پاک کو نظر آتش کیا گیا ہے نظر آتش کرنے والا جو شخص ہے اس کا تعلق جو ہے وہ عراق سے ہے اور کئی دفعہ اس شخص نے قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کے لیے اجازت لی لیکن اسے اجازت نہ ملی اسے منع کیا گیا لیکن پولیس کی جانب سے ہی اسے منع کیا گیا بار بار اسے اجازت نہیں ملی لیکن پھر وہاں کی جو ایک مقامی عدالت ہے اس نے بقاعدہ اسے اجازت دی اور پولیس کے اس چیز کو انہوں نے رد کیا کہ اسے منع کیوں کر رہے ہیں اسے جلانے دے توبہ ماذا اللہ اور انہوں نے عدالت نے یہ کہا کہ یہ جو عمل ہے یہ شخصی ازادی کے مخالف ہے یعنی پولیس کو منع کیا ہے عدالت نے کہ اس شخص کو توبہ ماذا اللہ قرآن پاک جو ہے وہ نظر آتش کرنے دیں کیونکہ یہ جو ہے یہ اپنا ازادی اظہار ہے یہ اس کا اور اگر پولیس اس سے اس شخص کو روکے گی تو وہ اس کے ازادی اظہار پر قدغن لگے گی لانت ہے آپ کے نظام پر لانت ہے آپ کی سوچ پر ہزار لانت وہ ہم بیجتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو ایک مسلمہ قانون ہے آج سے چودہ سو سال پہلے حضور کائنات نے یہ چیز کو بتایا تھا کہ یہ دوسوں کے مذاہب کی یہ مفہوم میں بتا رہا ہوں دوسوں کے مذاہب کی تقریم کریں تو جب نبی کائنات نے بنایا اس کے پاس یہ انٹرنیشنل لا ہے یہ لیکن یہ کیسی یہ سویڈن کی گورنمنٹ ہے وہاں کی عدالت ہے کہ وہ جو ہے کسی ایک مذہب کی اور دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن حکیم ہے اور قرآن حکیم کو جلانے کا واقعہ اور اس پر یہ کہا جائے کہ یہ ازادی اظہار ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو کتابیں ہیں جن کو آپ مقدس گردانتے ہیں انہیں جلا دیا جائے تو پھر پاکستانی عدالت بھی یہ کہہ دے گی کہ یہ ازادی اظہار ہے یہ تو یقیناً یہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کو اس بات پر نوٹس لینا چاہیے کہ یہ جب ایک انٹرنیشنل لا ہے کہ آپ کسی کے مذہب کو برا نہیں کہہ سکتے تو یہ جو سویڈن کی عدالت ہے یہ کیا ہے بڑے آئے وہ انسانیت کے اور انسانی حقوق کے علمبردار لیکن کر صف اللہ ہو آپ پر لانت ہو ہماری خدا کی لانت ہو آپ پر آپ نے ہمارے دلوں کو چیرا ہے رب کائنات آپ کو اس دنیا میں ظلیل و رسوا کرے یہ نہ صرف میرے بلکہ پوری جو مسلمان ہیں یہ ان کے دلوں کے جس بات ہے کہ آپ جب کسی کے مذہب کو کسی کی اس کی مذہبی کتاب کو اور سب سے زیادہ دنیا میں پڑھی جانے والی اور لائک تقریم یہ جو کتاب ہے جو کہ ہمارے ہمارے سروں سے بھی اوپر ہے اور ہم جسے پڑھ کر ہماری جو ہماری جو وجہ نجات ہے جو ہماری وہ قوم کہ اللہ کی رسی وہ قوم قوم تباہ ہوئی مفہوم ہے جی کہ جنہوں نے اللہ کی رسی کو نہ تھاما اور اللہ کی رسی قرآن حکیم ہے تو یہ یہ چیز ہے اس پر پھر ناظرین آگے آپ کو بتائیں کہ اس شخص کو جب اجازت ملی تو وہاں پر پولیس نے اس شخص کو بقاعدہ یہ جو عراقی ہے اسے بقاعدہ اس کو سیکیورٹی مہیا کی اور پولیس کی سیکیورٹی میں اس شخص نے عید کے دن عید الازحاہ پر جو ہے اس شخص نے مسجد کے سامنے قرآن پاک کو نظریاتش کیا اور جب وہاں پر جو موجود مسلمان تھے ان کے دل جب جن کے دلوں میں ایمان تھا انہوں نے نعرہ اللہ اکبر بلاند کیا اور وہاں پر ایک مجاہد نے اس پر اسے پتھر جب مارا تو پولیس نے اس شخص کو اس مجاہد کو گرفتار کر لیا یہ ہے تو ایک شخص نے جب اس کے دین کی اس کے ایسی کتاب ایسی مقدس کتاب جو کے وجہ نجات ہے اس کی اس کے تقریم کو پامال کیا جا رہا تھا تو اس نے پتھر پینکا وہ جرم ٹھہر گیا لیکن جب کتابِ حرمت والی کتاب کی مقدس کتاب کی ربِ کائنات کی کتاب کی جب توبہ ماظرلہ بے حرمتی ہوئی تو اس پر آپ نے جو ہے وہ منع نہ کیا اس پر پاکستان گورنمنٹ انٹرنیشنل کوٹ آف چیسٹس اور اس کے علاوہ جو جو انصاف پسند جتنی تنظیمیں ہیں انٹرنیشنل لیول پہ اسلامی حقوق کی انسانی حقوق کی جتنی تنظیمیں او آئی سی آہ ارگنائزیشن آف اسلامک جو ہے کونسل انہیں آگے آنا چاہیے اس میں ہمارے یہ دل مجروع ہوئے ہیں تو یہ یہ میرا معاملہ نہیں یہ پاکستانیوں کا معاملہ نہیں یہ امت مسلمہ کا معاملہ ہے پاکستانی وزیراعظم چیسٹس سے آرمی چیسٹس سے اور پھر اس کے علاوہ علامہ سعاد حسین رزوی صاحب سے یقین ہے ہمیں مذہبی جماعتوں کی طرف ہم دیکھتے ہیں ہم وزیراعظم صاحب کی طرف بھی دیکھتے ہیں کیونکہ کلمہ حق آپ نے بھی پڑھا ہے جماعت اسلامی اور سعاد رزوی صاحب تحریک لبیق پاکستان اور جتنی بھی ہیں تنظیموں کو کھڑا ہونا چاہئے بلو دی بیلٹ پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان تحریک انصاف تحریک لبیق اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی تمام کو کھڑے ہونا چاہئے ہمارے دل جو ہیں وہ اس وقت جو ہیں وہ خون کے آنسو رو رہے ہیں آنکھیں بھی رو رہی ہیں تو اس پر ایکشن لے مسلمانوں کے جذبات کو مجروع کیا گیا بولنے کو تو جتنا مرضی یہ لمبا ویلاگ ہوتا جائے تو انشاءاللہ زبان نہیں تھکے گی لیکن افسوس یہ ہے میری آواز میں آپ بھی آواز اٹھائیے اس پر کومنٹ سے اگاہ کیجئے اور اس ویلاگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں علامہ صاحب آپ سے اس کے علاوہ جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں ان سے اور اس کے علاوہ وزیراعظم پاکستان تمام جماعتوں سے زرداری صاحب بلو دی بیلٹ ہو کر آئیں اس کے علاوہ جو اپنے بلاول بٹو زرداری ہیں انہیں بھی کرنا چاہیے کہ آپ دیکھیں فارن پالسی کو آپ دیکھتے ہیں وزیر دفاع آپ بھی یہ دیکھیں ہمارا دفاع جو ہے وہ قرآن حقیم ہے دفاع تو ٹھیک ہم نے کتاب کا دفاع ہے چین و عرب ہمارا سب کچھ ہمارا ہے آپ بے فکر ہیں ڈاکٹر اکبال نے اس وقت کہہ دیا تھا لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے جو حصار ہیں ہماری جو اصل بنیاد ہیں ہماری اساس کو ہلایا جا رہا ہے تو اس پر آواز اٹھائیے سارے ملکے میری زبان میں یک زبانوں آپ بھی بولیں میں آپ کی زبان میں بولوں گا ولاگ ہے کچھ جذبات بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان جذبات کو مزید اوبارے آپ سڑکوں پر آئیں ہمیں بھی سڑکوں پر لے کر آئیں یہ ہے اس پر مزید کوشش کریں گے بات انشاءاللہ ضرور بات ہوگی انشاءاللہ تو اجازت دیجئے اللہ حامی و ناصر